السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کرام اور محترم ناظرین آج درس حدیث پیش کی جائے گی حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہب قال کان مروان علی الحجاز استعملہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے انہوں نے کہا ہمیں بیان کیا ابو عوانہ نے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ابی بشر سے انہوں نے کہا یوسف بن ماہب سے انہوں نے کہا کہ مروان کو حجاز کا گورنر بنایا معاویہ نے فَخَطَبَ تو مروان خطبہ دیا فَجَعَلَ يَذْكُرُ یزید بن معاویہ تو وہ ذکر کرنے لگا یزید بن معاویہ کا لِكَيْ يُبَا يَعَا لَهُ بَعْدَ بِهُ تاکہ وہ بیت کرے اس کے لئے اس کے باپ کے بعد یعنی فضائل یزید بیان کرنا شروع کیا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بِنْ عَبِي بَكَرْ شَيْعَا تو عبد الرحمن بن عبی بکر نے ان سے کچھ کہا کیا کہا یہ المستدرک للحاکم کے حدیث میں آ جائے گی وہ بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا فَقَالَ خُضُوحُ تو مروان نے کہا پکڑو اسے فَدَخَلَ بَيْتَ لَعَائِشَةَ تو وہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرے میں داخل ہو گئے فَلَمْ يَقْدِرُو اور وہ لو پکڑنے پر قادر نہ ہو پائے یعنی باڈی گارڈ ہو گئے رہے فَقَالَ مَرْوَان تو پھر مروان جو ہے غصے میں کہا باہری سے اِنَّ حَازَ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وَالَّذِي قَالَ لِوَا لِدَيْهِ اُفِّلْ لَكُمَّ اَتَعِدَانِنِ سورة الْأَحْقَافِ آیت نمبر سترہ سورة احقاف کے آت نمبر سترہ میں جو ایک نافرمان لڑکے کی بات آئی ہے تو اس کو مروان نے چسپا کر دیا عبد الرحمن بن ابی بکر صحابی پر فَقَالَت تو فَقَالَتْ آئِشَةُ مِنْ وِرَائِ حِجَاب تو آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر ہی سے حجاب میں رہتے ہوئے کہا مَا اَنزَلَ اللَّهُ فِي نَشَيِّن مِنَ الْقُرَانِ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے بارے میں کچھ بھی قرآن میں نازل نہیں کیا اِلَّا اَنزَلَ اللَّهُ اَنزَلَ حُزْرِ سوائے یہ کہ جو اللہ نے نازل کیا میرے معذرت پر یعنی میرے سمجھے کہ صفائی پر وہ جو واقع افق میں الزام لگا دیئے تھے اس کے بارے میں تو یہ دیکھیں صحابی رسول کی گستاخی کے بارے اب مستدرک للحاکم امام بخاری جو ہے وہ تھوڑے جو ہارڈ چیز رہتی ہے تو اس کو چھپا لیتے ہیں لیکن دوسری حدیث میں بات آ جاتی ہے کہ عبد الرحمن بن اکر بکر نے کچھ کہا کیا کہا کس بات پر کہا یہ دوسری حدیث کہ جب معاویہ اپنے بیٹے کیلئے بیعت لے رہے تھے یزید کی قال مروان تو مروان نے کہا سنت ابی بکر و عمر جیسا کہ طریقہ ابو بکر کا رہا ہے عمر کا رہا ہے وہ جانشی بنا کے گئے تھے تو امیر شام بھی جانشی بنا کے جا رہے ہیں فقال عبد الرحمن بن ابی بکر تو عبد الرحمن ابی بکر نے کہا اب بخاری میں کہا تھا کچھ کہا اور کس بات پر کہا یہ سب بھی حضرت تھا یہاں پہ بات کھل گئے کہ وہ کیا کہا سنت حرقل و قیسر یہ سنت جہاں وہ حرقل کی ہے قیسر کی ہے یعنی رومن امپائر کی سنت ابو بکر عمر کی سنت نہیں ہے فقال اور انہوں نے کہا انزل اللہ فیہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں نازل کیا ہے وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَهِيُ اُفِّلْ لَكُمَّا سورہ حقاف آیت نمبر سترہ آیا کہ یہ جو نافرمان اولاد کی جو ہے جو بات ہے یہ تم تمہارے بارے میں اللہ نے نازل کیا ہے قَالَ فَبَلَغْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ انہا تو یہ بات جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہنچی کہ مروان میرے بھائی کے بارے میں یہ آیت کو جہاں چسپا کر رہا ہے فقالت انہوں نے کہا قَذَبَ وَاللَّهِ مَا هُوَا بِهِ اس نے جھوٹ کہا اور اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے یعنی یہ ان کے بارے میں نہیں ہے ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن ابا مروان ومروان فی صلبہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ابا مروان پہ مروان کے باپ پہ اور مروان پہ بھی جبکہ وہ اس کے صلب میں تھا فمروان فمروان قَسَسٌ مِّن لَعْنَةِ اللَّهِ عزَّوَجَلْ مروان جا ہے اسی اللہ کی لعنت کا ایک حصہ ہے حَاظَ حَدِيثٌ صَحِيْهٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنَ وَلَمْ يُخْرِجَا یہ دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ یہ مروان جا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی جس کے باپ پر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس پر لعنت فرمائی اب یہ جب بعد میں آ گیا اسلام کے گولڈن پیریڈ میں تو پھر یہ گورنر بن گیا وہ بھی مدینہ مسجد نوی کا امام سمجھی موسیقی